موسیقی عرب ناظرین تلنگرہ ایکسپس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں حسان عرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہے ہم سرکیوں پر ہونڈا گٹو مندر کی ترقی کے لئے مزید پانچ سو کروڑ پر مختص کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ کیسی آر نے مندر کے دورے کے بعد ترقیاتی اقدامات پر اطلب کیا جائزہ اجلاس آئندہ سملی دقابات میں بی آرز باری اکثریہ سے ہوگی کامیاب کٹی آر ہوں گے ریاست کے وزیر اعلیٰ کیسی آر بنیں گے ملک کے وزیر اعظم وزیر رابلی داکر راو کی پیش کیاسی بی بی سی پر آئی ٹی حملے جمہوریت کے لئے مناسب رہی تلنگرہ قانونساز کاؤنسل کے سر رشین جی سکین درڈی کا میڈیا سے کتاب اپوزیشن کا کردار مضبط تعمیری اور حکمرانی میں جواب دہی کو یقینی بنانا ہے گجرات قانونساز اسمبلی آرکین کے اورینٹیشن پروگرام کی افتتائی تخریب سے لوگ سمائے سپیکر کا خطاب ہینڈنبرگ معاملے کی مرکزی ایجنسیوں سے تقاط کروانے کا مطالبہ سپریم کورٹ کانگریسی لیڈر کی درقاس پر سترہ فروری کو کرے گا سباب کرلا میں جیون میشن پروجیکٹ گھپلا معاملہ کرلا کے سابق پر سیکریٹری ایمشی شنکر کو ایڈی رکیا گرفتار اور قبر تفصیل سے وزیرالہ کے چنشکر راو آج صبح یہاں کنڈا گٹو انجنے سوامی مندر پہنچے وزیرالہ جو ہیلیکاپٹر سے ہیڈر باس سے ناچو پرلی کے قریب جینٹیو انجنیرنگ کالج گراؤن پر اترے بس میں مندر کا سفر تائے کیا چنشکر راو کا مندر کے پجاریوں نے پرتپاک استقبال کیا بعد میں وزیرالہ نے خصوصی پوجا کی مزرہ اے اندرہ کرنڈریڈی کوپولا اشور گنگولا کملا کر ٹی ایس پلاننگ بورٹ کے بائس چیئرمن بی وی نوت کمار راجہ سبا کے ایم ڈی دامدر راو ایم ایل سی ال رامنا اور بھانو پرساد راو ایم ایم ایل سی روی شنکر ڈاکٹر سنجے کمار رکن کاؤنسل بلکہ سمن زیٹ پی چیئر پر سنڈی و سنطہ اور دیگر موجود تھے بعد ازاں ہوتیداروں کے ساتھ مندر کی ترقی پر دو گھنٹے سے زائد کا طویل جائزہ اجلاس طلب کیا ہے جائزہ اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ کیسی آر نے کہا کہ پوری دنیا کو پوری طرف متوجہ کرنے کے لیے گھاٹی کو ایک شاندار روحانی میدان بنایا جائے گا کیسی آر نے کہا کہ کنڈا گٹو انجنے سوامی مندر کی ترقی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور مندر کو ترقی دی جانی چاہیے تاکہ بھکتوں کو تمام سہولتیں اور روحانیت سے لطف اندوس کیا جا سکے ہوتیداروں کو بشورہ دیا گیا کہ وہ گھاٹ سڑکوں کو بغیر کسی ہاتھ سے کے گھاٹی میں تیار کریں کنڈا گٹو میں ہنوان جائنتی کو ملک میں شاندار طریقے سے منائے جانا چاہیے وہ تقریباً سالے آٹھ سو اکرپر مندر کی ترقی اور توسیح کرنا چاہتے ہیں وزیرالہ نے اعلان کیا کہ کنڈا گٹو مندر کی ترقی کے لیے مزید پانچ سو کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے مندر کے قرب جوار میں چھہ سی اکرارزی میں ایک کشادہ پارکنگ قائم کرنے کی تجویز ہے انہوں نے کہا کہ اگر سہولیات بہترین ہوں گی تو درشن کے لیے آنے والے بھکتوں کی تداد میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ کنڈا گٹو واپس آئیں گے اور مندر کی ترقی اور توسیح کا جائزہ لیں گے وزیرے کے حکومت نے ہی پہلے ہی اس زمن میں سو کروڑ روپے مختص کیے ہیں وزیر پنچہ اتراج و دیری ترقی دیاکر راو نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی آئندہ اسمبلی انتقابات میں متحدہ زل برنگل میں بارہ اسمبلی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی ریاستی وزیر دیاکر راو نے شہر برنگل کے آزم جاہی ملس گراؤنڈ میں واقعی ٹیکسٹائل پارک میں اتراج وزیر دیاکر راو نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ تلنگانہ انتقابات میں بی آر ایس کی فقد المثال کامیابی یقینی ہے اور وزیر آئی ٹی او بلدین از برخ کی اطارت نبراو ریاست کے وزیر آلہ ہوں گی جبکہ وزیر آلہ کے چنشکر راو کا ملک کا وزیر آزم بننا یقینی ہے اور محصیت اتراج وزیر دیاکر راو نے اسمبلی ان نارندر کی بھاری اکثریت سے کامیابی بھی یقینی ہے اور نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر آلہ کے سیار نے ریاست میں جو ترقیاتی اور فلاح اسکمات کو متارک کروایا ہے اس کی ملک بھر میں نظیر نہیں ملتی اور نے کہا کہ ریاست کے وزیر آلہ کے سیار کی سالگیرہ ہر گھر میں مرائی جانی چاہیے ھ Business ھنم ڈیوڑا ماند رو بزار را کیلỏ موسیقی 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 شہر کے بنجار آئلز علاقے بنجار آئلز میں واقعے بنجارہ بھون میں سری سری سدگرو سنت سیوہ لال مہاراج کی دو سو چوریسی بھی یوم پیدائش تقاریب کا نقاط دول میں ہے اس موقع پر وزیر داقلہ محمد محمود علی وزیر بہبودی اقاباتین و اطفال ستی و تیراتھوڑ نے مہمان خصوصی کے علاوہ دیگر اہم سیاسی قائدین اور ایسٹری طبقے سے تعلق کرنے والے قائدین کی قصیت اعداد نشید کر گی اس موقع پر منقضہ تقریب سے وزیر داقلہ محمد محمود علی نے خطاب کرتے ہوئے مہاراج کی خدمات کو خراج پیش کیا محمد محمود علی ایسٹری طبقے سے کیونکہ آپ لوگوں کو مزبی οصول چکھا رہے ہیں پیانتا پاس چکھا رہے ہیں وہ خد سوہتا ہوں بہت کم لوگوں نے اس طریقے کی تربیت دی ہیں کوئی سیلی میں اگر آج اُنکے جنو دن پر آپ تمام کو دل کی گئیو سو مپارک پاپ دے دیں ہمارے سیمد صاحب نے کسی کو بھی نہیں گلا بندھیرہ پید وزیران موسیقی موسیقی اردو زبان میں جو شیرنی ہے وہ شاید ہی کسی اور زبان میں ہوں خاص طور پر اردو شائری کا ملک میں ہر کوئی دیبانہ اور دل دادا ہے ان قیالات کا اظہار ریاستی وزیر داقلہ محمد محمود علی نے دستگی نباز کے پہلے شیری مجموعے اکس نباز کی رسم اجرائی کے بات کیا انہوں نے کہا کہ اردو شائری یعنی غزل میں ہر انسان کی شخصیت اور دلی قیفیت کو پیش کرنے کی صلاحیت موجود ہے اسی وجہ سے قدیم زمانے سے یہ سنف اپنی انفرادیت اور شہرت کو برقرار رکھی ہے وزیر داقلہ محمد محمود علی نے مجموعے کی شاعت پر دستگی نباز کو مبارک بات پیش کی اور اپنے تخلیقی مصروفیات کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا دستگی نباز نے وزیر داقلہ کا شکریہ آدھا کیا سید شبیر احمد نے وزیر داقلہ کو مہمانوں کا تعرف پیش کرتے ہوئے بتایا کہ دستگی نباز باوجود اپنے کاروبیاری مصروفیات کے تصنیفی و اشاعاتی کام کو پابندی سے کرتے ہیں انہیں کہا کہ اکس نباز دستگی نباز کا پہلا شیری مجموعہ ہے اس سے قبل مصروف کی تین تخلیقات ایک دن سے افثانوں کا مجموعہ نباز اشاعات مجموعہ مزامین اور تاثرات نباز تفسروں پر مشتمل مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے جو نہ صرف مقبول عام ہوئے بلکہ اردو اکایڈمی تلنگانہ نے انہیں نماز سے بھی نبازا سید شبیر احمد نے بتایا کہ دستگی نباز نے تاج محمد قان قادری المعروف تاج بابا کی اس وانے بھی مرتب کی ہے اس موقع پر فازل نیاز ایڈوکیشن سوسائٹی کے عراقین نائب صدر شبیر محمد قان کرسپانڈڈ محمد معروف علی قان سید شبیر احمد سید زمیر احمد توقیر احمد قان اور تاج محمد قان و دیگر موجود تھے نائب صدر سوسائٹی نے وزر داقلہ محمد محمد علی کی شوال پوشی کی جبکہ دیگر عراقین نے انہیں گل دستہ پیش کیا کلسنپورے میں واقعے چیئر منفیکچرنگ یونٹ میں آتیز زدگی کی بہی باتداد پیش آئی بتایا جاتا ہے کہ پرانا پل ریا گولہ سے جونڈے والی سو فٹ سلک پر باقے فیکٹری میں دو پہر تقریبا سالے تین بجے آتیز زدگی کی باتداد پیش آئی اطلاع ملتا ہی لنگر آوز اور گولی گولہ فائر سٹیشن سے فائر ٹینڈرز موقع باتداد پر پہنچ گئے جملہ پانچ فائر بگیٹس موقع پر موجود تھے فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کی کوشش کی کافی جد و جہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا فیکٹری سے کسیب دھوان اٹھ رہا تھا جس سے قریبی علاقوں میں قوف و حراس پھیل گیا پولیس نے فائر ٹینڈرز کی نقل و حرکت کی سہولت کے لیے سرک کو بند کر دیا تھا آتیز زدگی کی جگہ کے قریب گھروں میں مقیم قاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا مقامی پولیس کے ساتھ فائر ڈپائٹمنٹ کے سینئر آہلکار آگ بجھانے کی آپریشن کے نگرانی کر رہے تھے متحدہ آندر پردیش کے سابق وزیر اور سابق ڈپٹری سپیکر کوتلمہ چل بسی تیرے تر سالہ کوتلمہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھی انہوں نے آندر پردیش کے زلی تروپتی میں اپنی ریاجگہ پر آخری سانس لی انہوں نے آندر پردیش کے چھتور زلیہ پریشت کی سر نشین کے طور پر اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا وہ کئی سال تک کانگریس میں رہی دوہزار چودہ میں انہوں نے تلگو دیشم کے قومی صدر چند باب نائیڈو کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی انہوں نے تقریباً دیر سال قبل تلگو دیشم سے استفادے دیا تھا کوتلمہ نے انیس سو پچیسی میں وینچر جی ڈی نیلور حلقے سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا اور پہلی بار ایمیلے متقب بھی انہوں نے آجانی سابق و دیرالہ ان جنادن رڈی کے دور حکومت میں وزیر سہت اور وزیر بہبودی خباتین اتفال کے طور پر بھی خدمات تنچام تھی دوہزار سات میں وہ آندر پردیش قانونساز اسمبلی کی ریپٹی سپیکر بنائی گئے انیس سو چورین دو میں کانگریس کا ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا تاہم ان کو شکست ہوئی دوہزار نو میں وہ کانگریس کی جانب سے جی ڈی نیلور سے ایمیلے کے طور پر متقب بھی متعداد پردیش کی تخصیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وہ دوہزار چودہ میں تلگدہ شم میں شامل ہوئی ان کو جی ڈی نیلور سے ٹکٹ دیا گیا تھا تاہم ان کو شکست کا سامنے کرنا پڑا تھا زیلے جگتیال کے کنڈا گوٹو میں پیش آیا صرف خاصے میں آٹی سی بس کا کنڈاکٹر حلاق اور دیگر پانچ مسافرین زخمی ہو گیا یہ حادثہ چاش بکی سوا کی اولین ساتوں میں اس وقت پیش آیا جب آٹی سی بس کو مقالف سمس سے آنے والی لوری نے ٹکر دی دی جگتیال ڈیپو کی یہ بس حادثے کے وقت فرنگل زیلے کی سمت جا رہی تھی حادثہ اتنا شدید تھا کہ یہ بس اُلٹ گئی اور کنڈاکٹر برسر موقع حلاق ہو گیا جبکہ دیگر پانچ مسافرین زخمی ہو گئے پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا جبکہ ناش کو پوس موٹم کے لیے جگتیال کے اسپتال کو منتقل کر دیا گیا حدیباد ویجیوالا قومی شاہرہ پر نلگل زیلے کے ویلی مینڈیو لاکہ میں تیز رفتار پرائیویٹ ٹرابل کی بس ٹریکٹر سے ٹکرا گئی اس حادثے میں ٹریکٹر ڈرائبر کی برسر موقع موت واقع ہو گئی اور بس میں سبار پانچ مسافرین زخمی ہو گئے حاصل اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیاں سلک کی دوسری جانب جا گئی اس حادثے کے نتیجے میں حدرباد ویجیوالا قومی شاہرہ پر ٹرافک میں شدید قلل پڑا اور تقریبا پانچ تا چھے کلومیٹر تک ٹرافک جام ہو گئی اتنا ملے پر پولیس موقع بعد داد پہنچی اور کرین کی مدد سے گاڑیوں کو ہٹایا ٹریکٹر ڈرائبر کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے ٹریکٹر ایکسپس میں مختبر ایک قبر کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہ گا ٹریکٹر ایکسپس میں اللہ چنین